آج آلہ عدلیہ کے حوالے سے بہت بہت بڑی بہت زبردست خبریں آئیں ہیں دو بجے سے تین بجے کے دوران یہ تین خبریں آئیں جس میں ایک جانب سبسپریم کورڈا پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورڈ کے ججز کے شکایتی خطف کر از قد نوٹس لیا لارجر بینج تشکیل دے دی اس کمیشن کا جس کا کہ ایک دن پہلے اعلان ہوا تھا حکومت کی جانب سے جسیس تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں وہ تصدق حسین جیلانی کمیشن بننے سے پہلے تحلیل ہو گیا نہ صرف یہ کہ جج تصدق حسین جیلانی نے اس کی سربراہی سے معذرت کی بلکہ حکومت کے خلاف اپنے خط میں ایک چارٹ شیٹ بھی جاری کی اس کی پورے کنڈکٹ کے حوالے سے اسی دوران اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی اہم خبر آئی اور اس کے ذریعے یہ سامنے بات آئی کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا محتل ہو گئی ہے اور ان کی رہائے کا حکم دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعتصاب عدالت کے فیصلے کے خلاف امیل کی سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب نے کی دس من سے کم جاری رہنے والی سماعت میں غیر متوقع طور پر نیپ پروسیکیوٹر امجد پرویز کی جانب سے سزا محتلی پر کوئی اتراز نہیں دیکھا گیا جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب نے نیپ پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ کیا نیپ سزا محتلی پر کوئی موقع پیش کرنا چاہتے ہیں جس پر وکیل امجد پرویز نے جواب دیا کہ فیصلہ کا جائزہ لیا ہے یہ سزا محتلی کا کیس ہے اس پر عدالت نے ریمارکس دیئے یہ نیپ کا بڑا قابل تعریف موقع ہے عدالت نے نیپ پروسیکیوٹر کے بیان کی روشنی میں سزا محتلی کا فیصلہ سنا دیا سماعت کے آغاز میں عمران خار کے وکیل علی زفر نے موقع پر اپنایا کہ ہم سزا محتلی کے بجائے مرکزی اپیل پر دلائل دینا چاہتے ہیں جس پر جواب دیتے ہوئے جسٹس عابر فاروق نے کہا کہ سائفر کیس میں اپیلز کو سنا جا رہا ہے دونوں اپیلز کو ایک ساتھ نہیں سنا جا سکتا جسٹس عابر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ سائفر کیس کی سماعت کل مقرر ہے جو کچھ دنوں میں مکمل ہو جائے گا ہم توشا خانہ کیس کو عید کے بعد رکھ لیتے ہیں عمران خان کے سائفر کیس میں سزا کے خلاب بھی اسلاعباد ہائی کور سے رجوع کر رکھا ہے جس کی سماعت توشا خانہ کا موجودہ دو رکنی بینج جائزہ لے رہا ہے آٹھ فروری کو ملک میں الیکشن سے پہلے تحلقہ خیز پیشنف میں عمران خان کو پانچ روز کے اندر تین مختلف مقدمات میں اکتیس سال کی سزائے ہو گئی تھی تیس جنوری کو سائفر میں عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو دس دس سال سزا سنائی گئی اکتیس جنوری کو توشا خانہ میں عمران خان اور اہلیہ بشرا بیوی کو چودہ چودہ برس سزا سنائی گئی اور الیکشن سے محض پانچ روز قابل تین فروری کو دوران اندت نگاہ کی کیس میں عمران خان اور اہلیہ کو سات سات سال قید اور پانچ لاکھ جنبانے کی سزا سنائی گئی تھی آج کی پیشرف میں بات کرتے ہیں ہم ساتھ ہیں بیریسٹر علی زفر پاکستان کے نامور قانون دان سابق وزیر قانون بہت بہت شکریہ بیریسٹر علی زفر صاحب بیریسٹر علی زفر نے عمران خان کو ریپریزنٹ بھی کیا تھا اپلیٹ بھی گئی تھا عمران خان توشا خانہ کیس میں بہت بہت شکریہ بیریسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اہم ڈیویلپنٹ ہے اوور آل جو تین سزائی ہوئی ہیں عمران خان صاحب کو اس حوالے سے بھی یہ ایک بڑی اہم ڈیویلپنٹ ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے عمران خان کو یہ بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہے یقینی طور پہ آپ کو پتا ہے توشا خانہ کیس کا بڑا اپوزیشن نے اس کو بڑا ایک بنایا ہوا تھا ایک بڑا ایشو کہ یہ اتنا ایمپورٹنٹ کیس ہے اور اس میں ثابت کر لیا ہے ہم نے کہ جرم کیا گیا ہے اور اس میں چودہ سال سزا بھی ہو گئی آپ کو پتا ہے نیپ کورٹ نے دی لیکن پہلی ہیرنگ پہ ہی عدالت نے آج اس کو سزا کو سسپینڈ کر دیا اور اس کی دو بڑی وجوہات یہ تھیں ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ کیس میں جو سزا ہوئی ہے وہ کسی بھی ثبوت کے بغیر ہے اور وہ ریکارڈ پہ نظر آتا ہے کہ کوئی بھی ثبوت نہیں تھا لیکن سزا دے دی گئی عدالت نے اس چیز کو بھی نوٹ کیا اور عدالت نے اس چیز کو بھی نوٹ کیا کہ یہ جو ٹرائل تھا یہ ایک انفیر ٹرائل تھا یہ مس ٹرائل تھا کیونکہ جو وکلہ تھے عمران خان صاحب کے ان کو کسی قسم کی جرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی جب آپ جرہ کرنے کی اجازت نہ دیں تو یہ اس کو ہم مس ٹرائل سمجھتے ہیں اس کو انفیر ٹرائل سمجھتے ہیں یہ آرٹیکل ٹین اے کے خلاف ہے تو اس لئے عدالت نے جب نیب کورٹ کو نیب کی سے بھی پوچھا کہ آپ کے پاس اس پہ کچھ کہنے کے لیے ہے تو ان کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں تھا کوئی ایسی آرگومنٹ نہیں تھی کوئی ایسی بحث نہیں تھی کہ وہ اس کو اپوز کر سکیں اور سزا سسپینڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کیس میں عمران خان صاحب اور میسیس عمران خان صاحب جو ہیں صاحبہ ان کو کسی قسم کی حراست میں نہیں رکھ سکتی ایگزیکیٹیو اب ان کو جیل سے ان کیسوں میں جیل سے جیل میں نہیں رکھا جا سکتا اس کا دوسرا بہت بڑا امپیکٹ یہ ہے کہ کل سائفر کیس ہے سائفر کیس میں بھی اسی قسم کی سیچویشن ہے کہ وہ بھی مس ٹرائل کا کیس ہے وہاں جو وکیل تھے عمران خان صاحب کے ان کو نکال دیا گیا تھا اور ان کی جگہ ایک گورنمنٹ نے خود اپنے اپوائنٹڈ وکیل کر لیے تھے جنہوں نے جرہ کی تھی تو وہ بھی اسی قسم کا کیس ہے امید یہ ہے کہ اس میں بھی کل اگر یہ کیس آگے جاتا ہے اور فائنلی کنٹلوڈ نہیں ہوتا تو اس میں بھی عدالت سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس حضار کو سسپینڈ کر دیں اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کے سامنے صرف ایک مقدمہ رہ جاتا ہے جس کا ذکر آپ نے کیا اس میں وہ عدد والا کیس ہے اور اس میں بھی اگر یہ سسپینشن ہو جاتی ہے جو جلد امید ہے ہو جائے گی اس کی بھی سماعت ہونے والی ہے تو پھر عمران خان صاحب بہر آ جائیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عید سے پہلے پہلے یہ سارا تو یہ جو آپ جو پلیٹ کرتے ہیں جو آپ کی پلی ہوتی ہے اس میں سزائے معتلی آپ مانگتے ہیں مگر نا اہلی برقرار ہے خان صاحب کی توشہ خانہ میں بھی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے معاملات ہیں اس کے اندر بھی ان کی بہرحل اور آگے سائفر میں بھی سزائے تو آپ معتل کرا لیتے ہیں لیکن ڈسکولیفیکیشن ان کی برقرار رہتی ہے دیکھیں ڈسکولیفیکیشن اس لیے کہ سپریم ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ ڈسکولیفیکیشن ہم یہ جو کنوکشن ہے اس کو ہم سیٹسائیڈ نہیں کریں گے اور اس کی سماعت ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی اپیل پینڈنگ ہے جس کی سماعت ابھی ہونی ہے اس لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں وہ کنوکشن والا معاملہ فیلحال نہیں ریز کر سکتے لیکن چونکہ اب الیکشنز ہو چکے ہیں تو ای ٹھنک پہلی پرارٹی اچھا اب ایک کوئٹلی مجھے علی زفر صاحب یہ بتائیے گا کہ ان تمام معاملات کے اوپر یہ سامنے آگیا ہے سپریم کورٹ میں اس کی اثر انو سماعت ہو رہی ہے اور یہ تمام معاملات ایسے ہیں جن کا تعلق انہی کیسے سے ریلیٹڈ ہے جس میں کہ انہوں نے جس قسم کی بھی ہیریسمنٹ کی بات کی ہے وہ انہی سے ریلیٹڈ ہے تو یہ اوورال جو یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی کیسے کے معاملات ہیں اور جو اسلامباد ہائی کورٹ سے یہ معاملات سامنے آیا ہے جو کہ اب جا رہا ہے سپریم کورٹ میں سو موٹو کے اندر اس کی پوری جو براڈ اس کی امپلیکیشنز آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان تمام معاملات میں جن کا تعلق پی ٹی آئیو خاص طور پر عمران خان سے ہے اور جو سب کے سب ظاہر ایک اسلامباد ہائی کورٹ پہنچتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو کاملان صاحب میں اس کو ذرا تھوڑا ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ سکر اف کیس ان چھے جج سائبان کا نہیں ہے جنہوں نے شکایت کی یہ ایک پوری جوڈیشل سسٹم کا معاملہ ہے کہ تاریخ میں بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ اس طرح کی انٹیفیرنسز ہوتی رہی ہیں لیکن پہلی بار شاید ہم نے یہ دیکھا کہ سٹنگ جج سائبان نے اپنے انصاف کے لیے رجوع کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو تو یہ ایک ایسا اہم کیس ہے جس میں ساری پبلک انوالڈ ہے کیونکہ جب ہم انڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹس آف جوڈیشلی کی بات کرتے ہیں ادیعہ کی ازادی کی بات کرتے ہیں تو ہم قوم کی بات کر رہے ہیں اور قوم کی بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں اس لیے میں جو چھے جج سائبان ہیں ان کا تو ایک گریوینس ہے ضرور لیکن اس کو میں ایک ایک اگزامپل سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی ذات کے لیے شاید یہ ایشو ریز نہیں کیا انہوں نے کسی پرائیو کسی پولٹیکل پارٹی کے لیے اس ایشو کو ریز نہیں کیا انہوں نے کسی خاص کیسوں کے لیے یہ معاملہ ریز نہیں کیا انہوں نے یہ اس لیے پبلک میں لے کے آئے یہ معاملہ کہ ایک بار یہ جوڈیشری کا جو انٹیفیرنس کا ایشو ہے جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کا ایشو ہے جو ان کی آزادی کا ایشو ہے وہ ایک بار ایک بار ریزولو کر دے سپریم کورٹ آف پاکستان تاکہ آئندہ ایسی چیزیں نہ ہوں تو یہ میرا خیال ہے اس کی اہمیت اس کیس کی میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ یہ ایک جوڈیشل انڈیپینڈنس اور ہمارے جوڈیشل سسٹم جو پاکستان کا ہے اس کا کیس ہے یہ پی ٹی آئی کا کیس یا انمان خان صاحب کا کیس نہیں ہے بہت بہت شکریہ جناب علی زفر ہمارے ساتھ موجود تھے کمارشبر ایک اس کے بعد ذکر کریں گے پاک چین تعلقات کی حوالے سے ایک اور چیلنجنگ بحال ہے چینی انجینئرز کی جن کو دشتگردی میں ہلاک کیا گیا تھا آج ان کی مہیتیں پہنچائی گئی ہیں چین اور پورے قوی عزاز سے پاکستان نے ان کو بھیجی ہے مگر سوال یہی ہے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان وہ وعدہ پورا کرے گا جو آج وزیراعظم نے چین اور چینی قومت کے ساتھ کیا کہ ہم چینی شہریوں کی فول پروف سیکیوروٹی پاکستان میں فرام کریں گے اور اب ایسا کوئی دوسرا حملہ نہیں ہونے دیں گے موسیقی